موسیقی موسیقی کبیروالا کے 28 سالہ افضل کو کیا گیا قتل دوستوں نے سر پر فائر مار کر کیا قتل افضل کا اور اینٹوں سے بھری بوری کے ساتھ لاش کو باندھ کر پھینک دیا نہر میں افضل کو بلایا تھا کس نے اپنے پاس اور افضل کے پاس تھا ایسا کیا راست یہ سب کچھ جانے گے آج کے پرگرام میں میں ہوں علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرم ایسا گست کا یہ افسوسناک واقعہ ہے افضل جس کی عمر ہے 28 سال وہ اپنے گھر سے جاتا ہے اسے اس کے اپنے دوستوں نے کال کی اور اسے بلایا کہ ہمارے پاس آ خرید کر رہے تھے وہ پہلے بھی جاتا تھا ان کے پاس کیونکہ وہ دوستی بہت پرانی تھی اتنی پرانی دوستی ہونے کے باوجود جو اس دوستی کا سلح دیا اس دوستوں نے اس کی وجہ سے اس گھر میں اس وقت بھی صفے ماتم بچھا ہوا ہے کتنا عرصے سے دوستی تھی اس کی افضل کی ان کے ساتھ کافی عرصے سے دوستی تھی امٹی اچھا کہ یومیرات کو وہ بار بار فون کر رہا تھا ہی لیات سے درہا کہ آج وہ بھائی ہم نے دیکھ بکھائی ہے دربار پیر کبیر کبیر والا میں اچھا کہ آج وہ جلدی آج وہ جلدی آج بار بار فون کر رہا تھا پھر وہ افضل بھائی ساڑھے پانچ وقت یہ گھر سے روانہ ہو گیا پہلے بھی جاتا تھا ان کے ساتھ پہلے بھی کتنی دفعہ گیا دوستوں کے پاس اچھا کرتا کیا ہے افضل کیا کرتا ہے وہ کامپنی میں کام کرتا تھا کرونا کی وجہ سے ڈیڑھ دو مہینہ ہو گئے کام بند پڑھا تھا تو یہ در علاقہ میں مزدوری مالدہ ہے ہمارے ساتھ اور رو رو کے برا حال ہے پورے کے پورے گھر کا کیونکہ وہ واحد سہارا تھا گھر کا افضل اس کا نام تھا اسے بھلایا گیا تھا کیا کیا کر بھلایا تھا مہینہ ہو گئی دھوتا ہے لوگوں نے بھلایا کوسٹ score time مہینہ قابل میں اسے ہوجی ساتھ ایجا ساتھ و خیلال ہے ایجا کچھ پڑے چھ reuse شesi کچھ پڑے پاmani میں مہینہ ہے اس سے کے بعد یا اسے کے بعد مجھے رہا ایک لگے ہیں تو سنوکتے ہیں سنوکتے ہیں انہوں نے کھولے کہا انہوں نے کہا انہوں نے اور وہاں ساتھانا یا انتظار جو بیٹھے ہیں دوسٹ ہیں یہ لوگ ہاں دوسٹ ہیں ہاں دوسٹ ہیں ہاں دوسٹ ہیں بچپن دوسٹ ہیں اہاں انہوں نے پیو دے سنگ ہی اگے دا اچھا وی اگے میں افضل شام ہوئی کھلے تھے اپنے مسائیانے شادی بھی آئی گئی ہیوں تنمتے راس کا رہا ہوں اسے کے پاری خوبتر زندگی علاقے بیا کتا.: ہرب buying Nezap اٹھے. ہوسکار میں پھر شون کو رہنے ٹھواکٹو پھر raises پھرูیے آپ něچھ کے ساتھ والا مارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے پوچھیں گے آٹھ اگست کا یہ افسوسناک واقعہ ہے اتنا بروٹلی قتل کیا گیا مردر کیا گیا اس کے بعد پولیس نے جو کاروائی کی ان ملزمان تک پہنچی ہے ان ملزمان کو ٹریس کیا ہے اور اس وقت ملزمان جو ہیں وہ حوالات میں ہے سر اس حوالے سے بتائیں کس طرح سے ملزمان تک پہنچی ہے پولیس دیکھیں یہ ایٹھ اگست کو ایک ہمیں ڈیڈ باڈی ملتی ہے نہر سے یہ بوری بن ڈیڈ باڈی ہے اس کو جب ہم نکالتے ہیں بوری میں سے لاش تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں آہ ٹورچر کے نشان ہوتے ہیں اس کے اوپر اور ایک فائر فائر مارک ہوتا ہے اس کے اوپر ایک فائر تھا سنگل فائر تھا جی ایک سنگل فائر تھا انیشلی یہ کیس جو ہے ایک بلائنڈ مرڈر سے سٹارٹ ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں اس میں پولیس جو ہیں وہ کرائیں پرچہ درج کرتی ہے ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی آئیڈنٹیٹیٹی آئی چیک کرتے ہیں کہ یہ کون تھا تو جب ملزم کی آئیڈنٹیٹی آہ مکتول کی ہمیں پھر آئیڈنٹیٹیٹی ملتی ہے اس کا نام ہے افزل ایس کے بعد سے اہم پھر اس کا mobile ڈیٹا لیتے ہیں پھر ایک چین سٹارٹ ہو جاتی ہے جب چین سٹارٹ ہوتی تو اس میں ہمیں اس کے لنکرز پتا چل جاتے ہیں لنکرز پتہ چل جاتے ہیں تو وہ جب ٹریک ہو جاتا ہے آہ مقتول کہ وہ مقتول کہاں سے تعلق تھا کدھر رہتا تھا تو اس کی ماں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے اس کی ماں بتاتی ہے کہ چھے تاریخ کو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلا ہے اور اس کے بعد سے یہ واپس نہیں آیا پھر ہم نے جب اس کا کال ڈیٹا ریکارڈ نکالا تو اس میں ہمیں کچھ ساتھ سسپیکٹس ہم نے شوٹلس کی ہے جب چھے ساتھ سسپیکٹس شوٹلس کی اور جب ہم نے انیشل انویسٹیگیشن کی تو اس سے پتہ چلا کہ یہ چار پانچ لڑکوں کا گروپ تھا جس میں جو مقتول ہے وہ بھی شامل تھا مجھے یہ بتائیں یہ جو دوست ہیں یہ کون لوگ ہیں اور کتنے عرصے سے دوستی ہیں جی سب بہت زیادی گہری دوستی ہے پہلے کی ہے پہلے کی ہے جی آتے جاتے اٹھنا بیٹھنا پہلے سے ہے ان کے ساتھ گھر میں جاتے تھے بیٹھتے تھے لیکن ان کے بارے میں تو یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ تو بڑے نامی گرامی ڈاکو ہیں اس طرح کی چیزیں آئی ہیں تو اس کا افزل کا ان کے ساتھ کیوں اٹھنا بیٹھنا تھا ویسے جو دوستی ہوتی ہے نا جو میں ایک بندہ اچھا ہوتا ہے سارے اچھے ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی اس کا لینا دینا نہیں تھا لینا دینا نہیں تھا دوستی تھی اور اس سے پتہ نہیں تھا کیسے کیونکہ چچوی سے نہ جو اس کی بھی ان کے ساتھ دوستی سے آن جان تھا گھر میں بیٹھنا اٹھنا تھا صحیح آچھا کرتا کیا ہے افزل افضل پہلے کرتا تھا یہ داتریوں دوسرے والا کام پھر یہ باندھ ہو گیا پھر فیکٹری میں لاہور میں کام کرتا تھا فیکٹری تھی لاہور سے آیا ہوا تھا یہاں پھر لاہور پہ آیا ہوا تھا کرونا کی وجہ سے یہی تھا گھر ہی رہ رہا تھا ورنہ لاہور ہوتا ہے کام لاہور ہوتا ہے کیونکہ بھائی ایج رہے فورمین اس کی ساتھ کام کرتا تھا لاہور میں چوکی دارہ میں رہا کرتا تھا کیونکہ جب روڈ نہیں بڑھتے آپ کو پتا ہے ان لوگوں کی شورت کا یا آپ بعد میں جب پکڑے گئے ہیں تب پتا چلا کہ وہ اس شورت کے ہیں نہیں جی آپ کو نہیں پتا تھا کیوں قتل کیا ہوگا اگر دوستی تھی اتنی گہری اور کوئی اور معاملہ نہیں تھا لیندین نہیں تھا جگڑا نہیں تھا تنازہ نہیں تھا تو اتنی صفاقی سے کیوں قتل کیا گیا بس آپ نے جو خوبیوں ہوتی ہیں نا کسی کو پتا لاگ جاتا ہے اس کو پتا چلا گیا تھا نا یہ ایسے آدمی ہیں اچھا یہ کوئی پتا لاگ جاتا ہے تیموڑا انہوں نے اس طرح اس کو قتل کیا کیونکہ پچھان نہ چکے کوئی کیونکہ غیب ہو جائے وچے پی رہے بلا گولیاں کہاں ماری ہیں گولیاں یہ ادھر ماری ہیں آنکھوں میں ماری ہیں نہیں آنکھوں میں نہیں جب ادھر لگا ہے نا پھر آنکھیں فوراں اندر وارد گئی ہیں تھانہ بارہ میل کبیر والا جہاں پر موجود ہے جس ایریے میں یہ واردات ہوئی وہی تھانہ ہے اس حوالے سے بھی پوچھیں گے اس ایچو صاحب یہاں پر موجود ہیں اور ملزمان بھی موجود ہیں فون کس نے کیا تھا اسے جب گھر سے وہ اپنے گھر میں موجود تھا اور اسے فون آتا ہے کیا کہا تھا کس نے کیا تھا فون علیہ السلام نے کیا تھا تم نے کیا تھا فون علیہ السلام علیہ السلام جی اس نے فون کیا تھا جی سر کیا کہا تھا تم نے فون پر میں نے ادھر لنگر پکاتے ہیں وہ لنگر کرنے کے لئے آیا تھا پھر انہوں نے کہا ادھر لیا چک شہر کھا میں اس کو کبیر والا میں لنگر پکایا ہوا ہے وہاں پر آجو کھا لو ہم نے کھایا تھا ادھر پھر انہوں نے کہا چاک شیر خان لیا پھر ادھر لے گیا جی تو انہوں نے پردہ آ گیا نا اس کے بعد وہ آ گیا اس رات کیا ہوا تھا پھر پھر ادھر گئے طالب کے گھار جی وہاں سے آگے نیر پہ لے گا ادھر مہارس کو اچھا طالب بے ساتھ تھا جی سر وہ کدھر ہے ابھی طالب بے کھڑے ساتھ یہ طالب ہے جی یہ طالب ہے اس کے گھر گئے تھے یہ اس شخص نے بلایا تھا اس کو اور اس کی کال پر وہ آیا کبیر والا اور یہاں سے وہ آئے طالب کے پاس یہ ہے جی طالب اور اس کے گھر آئے اس کے بعد اس سے بھی پتا تھا ساری بات کا کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوا تھا تمہارے گھر کے آئے ہیں پھر نیر پہ چلے گئے نیر پہ چلے گئے تو پھر اس کے ہاتھ بندے مو بندہ پھر اس نے فیر مار دیا مختیار میں اچھا پھر کس نے تھا میں نے تم نے بندہ تھا بندہ پھر اس نے فیر مار دیا یہ پلان تھا تمہارا یہی پلان تھا تمہارا نہیں پلان ارجنٹ ہوا تھا آپ کو کس نے بتایا تھا اس بات تھا ہمی ارانے کی دسی ہی تھی کہ تیرا بائی رہتے گئے آسید میں راتی شام نور تیزو پہلے دا موبیل باندے کوئی خبر نہیں آ رہی اچھا میں نے کہندے فون آیا ہے تیری اللہ میں آیا کہ میری اللہ کوئی نہیں آیا موبیل جہاں پہلے ہیں میں نے کہندہ نمبر ملایا ہے فون باندے پاس پہرے سے ترہا خبر مل گی کہ بھائی فوت ہو گیا ہے اچھا تو سی کی تھی ہاں جی میں اپنے گھر سے گھر کی تھی توڑا ہمارا جھانگ جھانگ سے آپ آئے ہیں جس نے بتایا تھا کہ یہ خبر ملی ہے دہر میں اس کی لاش ملی ہے اور اس کو کیا حالت تھی جب آپ آئی ہیں ہاں جی اس لساپ کٹھتے انہوں نے کہا کہ بھائی مار گیا قتل کار دیا ہے کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا وجہ تھی مارنے کی کیوں مارا دیا اس کو کوئی اس کا گلڑائی جھگڑا کوئی اس طرح کی بات کوئی چیز سامنے آئی ہے کوئی بھی نہیں وہ کیسا شخص تھا کیونکہ اس کی دوستی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ کرمنل ہیں اور وہ ہی اس کا قتل کر دیتے ہیں افضل لاہور میں کسی فیکٹری میں جواب کرتا تھا کرونا کی وجہ سے نوکری ختم ہوئی ہے تو گھر آیا وقت کافی دنوں سے والد کے مراسم کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنے ہیں اس کے علاوہ بھٹھی کا بھی کام کرتا تھا یہ لوہار کے طور پر کوئی مرمت وغیرہ بھی کر دیتا تھا ح Reid that was amazing ان کے ساتھ اس کا ملنا جلنا تھا اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے فلان واردات کی ہم نے کی ہے چوپرہٹہ کے نواری لاکہ میں ان ایک واردات ہوئی تھی وہ واردات کے دوران انہوں نے ریپ کی بھی کوشش کی تھی بطایا ہے یا یہ شامل تو نہیں تھا اس طرح کا سمسلا تو نہیں تھا یہ شامل نہیں تھا اس کو انہوں نے بتایا ہے اس سے یہ لوگ نا کوئی اگر مرمت وغیرہ کوئی ہوتی تھی کوئی اسلاہ وغیرہ کی مرمت ہوتی تھی واردات نہیں کرنی چاہیتی اگر واردات آپ نے کی بھی تھی تو یہ جو ریو اٹیمٹ تھی آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی تو اس کے بعد ان کو شک پڑھا ہے اس نے بھی افزل نے بھی ایک دو جگہ پہ ڈسکس کیا ایک دو جگہ لوگوں کو بتایا ہے کن لوگوں نے واردات کی ہے تو اس پہ ان کو یہ تھا کہ اگر یہ موجود رہا ہے زندہ رہا تو یہ ہمارا نام لے گا اور ہمیں بنچائتی طور پہ جس طرح سے بھی ہے ہم پہ جائیں گے ہمیں بڑھنی پڑے گی اچھوڑی تو انہوں نے اس لیے اس کو مارا ہے آزین اس وقت ہم پہنچیں اس نہر میں اس بدنصیب نہر کی اسی جگہ پر جہاں پر افزل جس کے عمر تھی اٹھائیس سال اسے بے دردی سے قتل کیا گیا اس کے اپنے ہی دوستوں نے اسے قتل کیا اس کو فائر مارے گئے اس کے بعد اسے جس نہر میں جس جگہ پر پھینکا گیا وہ یہی جگہ تھی اس حوالے سے ڈیٹیلز کیا تھی ہمارے ساتھ موجود ہے شہزاد رضا صاحب ہمارے نمائندے کبیر والا سے ان سے پوچھیں گے اسی حوالے سے شہزاد میں تھوڑا سا پتائیں گے اس حوالے سے جگہ یہی تھی جہاں پر ہم پہنچے ہیں اور یہ واقعہ کہاں کیا گیا تھا اور کون لوگ تھے یہ اس میں علی بھائی میں آپ کو تھوڑا سی یہ اس کی ڈیٹیل جس وقت یہ نیوز آئی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک بہری بند لاش جو ہے نہر کے اندر سے بھٹا کوٹ نہر ہے یہ اس کے پاس سے وہاں پر یہ لاش نکلی ہے اور وہ ریسکیو نے اس کو جناب وہاں سے نکالا ہے اور اسے تھانے پر اندر لے آئے ہیں پوس مارٹم ہوا ہے تو اس کو فائر بھی لگے ہیں اس لاش پہ اور افضل نام کا یہ شخص ہے اٹھائیس سال اس کی عمر تھی اس کی فیلحال وقتی طور پہ کوئی خاص ڈیٹیلز نہیں تھی کہ کس نے اس کو مرڈر کیا اور کون ہیں نامعلوم افراد تھے آہ یہ آہ اس کی جو فردر پھر جب بعد میں ہمیں ڈیٹیلز پتہ چلی کہ اس کا آہ تعلق یہاں پہ قریب ہی ایک علاقہ ہے جھلار مدینہ وہاں اس بستی کا یہ رہنے والا تھا اور محنت مزدوری کرتا تھا آہ یہ آہ گزشتہ تین دن سے گھر سے لا پتا تھا گھر سے جاتا ہے اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ میرے دوست نے مجھے آہ فون کیا ہے اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کبیر والا میں دربار پر ہم نے ایک دیکھ اتروانی ہے اور وہاں منت کی دیکھ ہے تو ہمارے ساتھ چلو یہ اپنے والدہ سے اجازت لے کر وہاں جاتا ہے اس کے بعد اس کا موبائل باندھ ہو جاتا ہے وہ گھر والے اس سے رابطہ کرتے ہیں رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں پھر انہی دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں جو اس کو لے کے گئے تھے جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں ان دوستوں سے رابطہ ہوتا ہے ان کے گھر والوں کا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سے یہ شخص چلا گیا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا وہ خود میند مزدوری کرتا تھا تو اس کا ایسے لوگوں سے تعلق کیسے بنا اور دوسری بات اگر تعلق بن گیا تھا یا کسی قسم کا بھی کوئی دوستی یا یارانہ تھا اس کے بعد بات یہاں تک کیسے پہنچی کہ انہوں نے مل کر پلاننگ کی اور اتنا بروٹلی اسے قتل کیا کر دیا یہ اس کے اوپر جب ہم نے انویسٹیگیشن کی تو ہمیں پتا چلا کہ ان کے جو ان لڑکوں کے بزرگ تھے ان کے بزرگوں کے آپس میں تعلقات امید یہی ظاہر ہوتی ہے کہ افزل بھی ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا لیکن جہاں سے معاملہ بگڑا وہ اس کا ایک یو ٹرن ایسا ہے کہ یہ کہیں پہ واردات کر کے آئے فرینکنس تھی انہوں نے افزل کو اس واردات کے بارے میں اشارتا بتا دیا یا اسے پتا چل گیا پتا چل گیا افزل نے کسی اور شخص کو یہ بات بتائی وہ بات بڑھتے بڑھتے مختلف پولیس ذرائع تک پہنچی جہاں سے بتایا جاتا ہے کہ اہل علاقہ سے یا کسی اور ذریعے سے ان کرمنل لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ افزل تمہارا نام لے رہا ہے کہ فلاں واردات میں تم لوگ ملوث ہو صحیح اس کے اوپر وجہ اناد یہ بنتی ہے وجہ اناد بیسکلی یہ بنی کہ انہوں نے خود اس کو افزل کو پہلے یہ بات بتائی اور اس کے بعد پھر یہ بات ان تک پہنچ گئی کہ افزل مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے ان کا نام لے رہے ہیں وہ ان کو روک رہا تھا یا منع کر رہا تھا کہ تم نے یہ کام کیا ہے غلط کی کیا ہوا آگلے دن جب آپ فون کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے بلایا تھا ان کو آپ نے فون بھی کیا لیکن وہ غلط بتا رہے تھے آپ کو غلط بیان دے رہے تھے اس کے بعد کیا بات ہوئی اور نہیں پھر میں داس وجہ انہوں نے بارہ فون کی بھائی تو اس نے میرے بیرے پتہ کر کے میں نے یہ جہاں نہیں دسے ہیں انہوں نے کہا کہ میں چوب راتے آیا کھڑا ہے تو میں دوڑے گھار آندہ پہ میں نے کہا اچھا بھائی پھر وہ آیا ساڑھے گھار ساڑھے گھار آنکے کہ امی نے آکھا ہے لیاستے ہیں میرے پتر دجے تک پتہ نہیں چلے تو دستے رہے گا تو خریدتے سدیاسی کہ امی نے کہندہ پہ ہے کہ امی نے کہا ہے کہ امی نے امی نے اچھا رہا رہا ہے کہ آپ اور دیٹا گھڑا ہی ہے اچھا یہ کون کہہ رہا تھا آپ کو لیاستا اچھا لیاست کہہ رہا تھا ہاں جی لیاست کہہ رہا ہے کہ دیٹا گھڑا ہی ہے پھر اوستو بعد اتنے میرے نمبر دے پون آ گیا میرے بینوں یہ تھا انہیں کہ اپنا افزلہ کس نے قتل کر دیتا دےو انہی لاش بھی لینے ارکن سی رونا پٹھنا پا دیتا اتنے ہو نا کہ پولس تا سنیا کہ پولس آ گیا تو چلا گیا چیزیں سامنے آئیں ہیں مختلف قسم کی جو ایف آئی آر ان کے خلاف اس میں وہ بھی ہے نامزد کوئی ایسی ایف آئی آر ہے جس میں وہ نامزد ہے اس کا کوئی ہمارے پاس نون کرمینل ریکرڈ تو نہیں ہے لیکن جو ملزموں نے انکشاف کیا ہے وہ پریوی تھا وہ واقف تھا اس پورے گروہ کی ایکٹیوٹیز کے ساتھ اس میں سے تین ملزمان جو ہیں وہ قتل کیے مقدمے میں کچھ سال لئیہ کے اندر بھی رہ کے آئے ہوئے ہیں تو یہ وقوع کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ملزم مقتول کو دربار پر لنگر کھنا لے کا بہانہ کر کے یہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ مقتول جو ہے یہ ہمارے راز کسی کو بتا رہا ہے اس کو شک تھا کہ یہ پولیس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے کہ جو ہم وارداتیں کرتے ہیں اور اس رنج کی بنا پر انہوں نے اس کو نہر پہ لے جایا اس کے ہاتھ باندے اور اس کے سر میں گولی مار کر اس کو ہلاک کر دیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو بری میں بند کیا اور نہر کے اندر پھینگی قسل یہی رہتا تھا آپ کے ساتھ تھا اس کا آنا جانا کیسا سلوک تھا اس کا کیسا سلوک تھا اچھا اس کی کوئی اسی کے ساتھ اس طرح کی دوستی اور یہ چیزیں کسی قسم کا کوئی معاملہ کیونکہ جو اس کے دوست ہیں انہوں نے ہی اسے قتل کیا ہے اور وہ دوست تو ڈاکو ہیں ڈاکو ہے جی اگر انہوں نے ایک بندہ قسل کی تا بندہ کیا ہے جی اگر انہوں نے دوستی رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں رکھی دوستی اس نے باڈی بندہ جی ہوا ہے جی اگر انہوں نے بندہ جاں رہا ہے جاسی کوئی صلاحہ کو بھی دوستی رہا تھا اچھا اس واد پھرے بھی دوستی انہوں نے رہا تھا باٹو کا پہلی کارڈا ریاسی ہونانے باٹو کرایا گی اسی میں بیلش ویل کو لیسی باٹو آکتے ہیں انہوں نے خروت دوتا ہے موسیقے تو سویںڑا ریو ایو کسی تو سویں گوگ incomplete موسیقے تو چیرے موسیقے تو وہ جین کل کرے گیسے چیریہ پیر م طرح کے پاشپے تو دوسیقا ٹھے سی بھی ، گولیوں نے چیرے گل کے داد کبوں پر ہسے انہوں نے ہ relevan Mirosق کے پاسی بالکی بندہ دی ہے ا Gladwichل asked, خراجے سپ causing possible 나온 اس کے پاسی جی ویلی�� کیا ہے اسے ہمارے combine موسیقے تو لیچے یونی مش موسیق ہے تاکہ وہ نہر کے اندر neutrے رہے. اور ماریاң فائر مارے گئے تو اس کے اوپرất ہوا ہے، ایتی ان مغرمت لیا گیا۔ وہ انہوں نے بتان ساکافی بالنینی تو ammo کو وہ میں تنکتہ رہ گیا ہے، ب گھر پاس سے ait morہ پاس اپنے عدے Virginia کچھ بھییان ہم نے اینکیتے نے کہا کچھ بھائی تاہی کا محطہ دینے بھائی تاہی کیوں نے کیوں çekی دیتا محطہ دیتا ہے محطہ دے کے لیے بھائی بھائی انہیں پاس تاہی رہے دیتا اچھ بھائی رہا پھر محطہ دیتا آیا تھا اس طرح کی چیزیں هائی ہیں سامنے اور حدا یہ ہے کہ جو تمہیں خراد کا کام کرتے ہیں وہ تھوڑا بہت اصلہ ممت کے بھی جانکاری رکھتے ہیں اسی حوالے سے وہ اتنا چھوٹا موٹا اصلہ جو ہے مرمت کا وہ کر لیا کرتا تھا مرمت کا کام پا قیدہ اس کا کوئی نہیں تھا ایسا سننے میں آیا کہ وہ اخراج کے حوالے سے جو تھا نا اصلہ مرمت کا اس کا کوئی پروپر کام نہیں تھا لیکن اصلہ مرمت کا کام جانتا تھا اور یہ امکان ہے کہ وہ لوگ اسی سے اپنے اصلے کی مرمت کرواتے ہوں بلکل صحیح بات ہے یہ کہ بھی وہ کراتے تھے اور یہ چھوٹا موٹا کام کرتا تھا اس لئے اس کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں کیا یہی وجہ بنی ہے کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے اپنے راستے سے ہٹا دیا گیا ہے بلکل یہی وجہ بنتی ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ہمارا راز افشا کر سکتا ہے اوپن کر سکتا ہے اس لئے انہوں نے جناب اسے راستے تھے ہٹایا کیا اس کے ساتھ دوستی تھی مارا کیوں سے مختار کے دائروں کو ڈکیٹی ہوئی تھی وہ مختار کے دائروں نے اس نے مقبری کر دیا اس لئے مختار کی تھی اس نے مختار کہہ رہا تھا مختار کہہ رہا تھا کہ دکیٹی کی مخبری افزل نے کی ہے اس لئے اس لئے اسے مار دو تمہارے ساتھ ہوتا تھا وہ بھی بارداتوں میں ہوتا تھا یا صرف دوست تھا صرف دوست کیا تعلق تھا صرف سلام دعا دوستی تھی بس اور اسلحہ ٹھیک کرواتے تھے سر میں نہیں کرواتا تھا یہ کرواتا تھا مختار یا کوئی اور علاقے میں سے کرتا تھا نا وہ اور تم کچھ بھی نہیں کرتے تھے میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا صرف سلام دعا دوستی تھی تم بتاؤ مجھے کیا تھا مسئلہ اور ایک دوست کو جسے تم خود کہہ رہے ہو دوست تھا اور آٹھ دس سال سے تمہارا وہ دوست تھا اسے تم نے اتنا بے رحمی سے قتل کیا ہے کیا وجہ تھی ساتھ جی وہ تیتر کرواتا تھا الیاس کا اس کا وہ اپنے مجھے ہم کے لگا رہے تھے پہلے بھی اس کے بعد وہ واردات ادھر ہوئی ہے اس نے کہا جی واردات سے نہیں کی میں نے کہا یہ وہ ماں میں نمبر دیا ہے پانچ بندوں کا نام لے کر وہ واردات جو ہی ہے ان کے واردات واپس کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ کس نے کی تھی واردات جنہوں نے اور انہوں نے 3 مل کے وارداتیں کرتے تھے کس نے کس نے عرصے سے وارداتیں کر رہے ہو تمہارا ابھی یہ ہوگا ہے ساتھ ہوگا ایک مہینہ ابھی تم بتا رہے ہو لیکن تم تو سارے جو ہے انٹوکیتی کی وارداتوں میں ملوث رہے اور اب تم کہہ رہے ہو ابھی مہینہ ہوا تھا تمہیں اے خام ذرہتے ہیں جو دو واردات ادھر کیوں ہیں یہ اسی مہینے میں کی ہی ہے پہلے کوئی واردات ہم نے کی بارا کیوں ہے اسے اسی وجہ سے انہوں نے کہا بھی اسے ختم کار دیتے ہیں نہ یہ ہوگا نہ بعد میں کوئی اسے دردی بنائے گا ہماری لئے اس لئے اسے مار دی یہ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی نہر ہے اور کافی گہری ہے کتنے فٹ ہے اس کی گہرائی اس کی گہرائی اندازہ نہیں ہے بہر بیس سے پچیس فٹ تو کم اس کم گہرائی ہونی ہے تقریبا بیس سے پچیس فٹ اس بڑی نہر کی گہرائی ہے اور اس کو پتھر باندے گئے ہیں اس کو اینٹیں باندی گئی ہیں اس کو بوری کے ساتھ باندیا گیا تھا اینٹیں ڈال کر 28 اینٹیں اس کو باندی گئی تھی تاکہ وہ لاش جو ہے وہ نہر کے اندر دبی رہے نیچے رہے اوپر نہ آئے لیکن یہ کوئی قدرت کا کرشما ہوا یا کیا ہوا وہ لاش کسی طریقے سے اوپر آگئے جب اوپر آئی تو اہل علاقہ نے دیکھا انہوں نے ون فائف پہ کال ہوئی پولیس بھی آگئی ریسکیو آگئے اور انہوں نے اس لاش کو ہینڈ آور کیا جب اس جب لاش نکالی گئی ہے اس سے کیا لگتا تھا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں تفتیش میں کہ کتنے ٹائم پہلے اسے قتل کیا گیا اور پھینکا گیا نہر میں اس کی حالت یہ بتا رہی تھی اس کی شکل جو چہرہ تھا وہ بالکل پہچانے کے قابل نہیں تھا اس کے پاس سے جو کارز ملے تھے یا اس کا جو والٹ ملا تھا اس سے اس کی والدہ نے اس کی شنافت کی اور اس لاش سے اسے پہچانا کہ یہ بھی میرا بیٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم اس کم دو سے تین دن پانی کے اندر یہ دوبی رہی ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل پھول چکی تھی اور چہرہ اس کا مسک ہو چکا تھا اس کے اس جگہ پر فائر ہوئے ہوئے تھے جو آنکھوں میں سے بھی آر پار تھے چہرہ اس کا بگڑ چکا تھا اور فائر اس کے علاوہ بھی اس کے جسم پہ لگے ہوئے تھے تشدد کے بھی گھر والوں نے آئیڈنٹیفیکیشن اس کے چہرے سے نہیں کی کیونکہ چہرہ مسک شدہ تھا اس وقت اس کے پاس جو چیزیں ملی ہیں ان کی بیس کے اوپر اس کی شنافت کی گئی اس کا جو کارڈ تھا آئی ٹی کارڈ تھا اور چیزیں جو اس کے والٹ سے ملی ایک کارڈ اس کا کوئی اور بھی تھا جو لائسنس تھا یا جو بھی کارڈ تھا وہ اس کی پاکٹ میں تھا جب وہ نکلا تو اس کی والدہ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے یہی افضل نام ہے اس کا اور یہی میرے بچے کی لام ساتھ سے دس ایف آئی آرز ان ملزمان کے خلاف ہیں کیا لگتا ہے پیچھے کوئی اور نیکسز بھی ہے ان کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی ملوث ہیں اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کو کس طرح سے دیکھیں تین ملزمان تو اس قتل میں ہمارے پاس ہیں اس طرح ان کے تین ساتھی ہیں وہ بھی ہم نے اریسٹ کر لی ہیں جو کہ متعدد نکب زنی کی روبری کی وارداتوں میں ملوث ہیں تو یہ ساتھ آٹھ لوگوں کا گینگ ہے جس کو ہم نے اس قتل کی وجہ سے اس کو ہم نے اریسٹ کر لی ہے اور یہ بالکل آپ سے صحیح فرمایا یہ ان کا ایک نیکسز تھا ایک گینگ تھا کرمنل ایکٹیوٹیز میں یہ ملوث تھے اور یہ مقتول بھی انہی کئی ساتھی تھا اور انہی کرمنل ایکٹیوٹیز کی زد میں آ کر وہ بھی ہلا آ کر اس کے بعد پلین اگر ارجنٹ ہوا تھا تم کہہ رہے تھے بوری تم نے کہاں سے لے کر آئے بوری میں پتھر تھے تم نے اس کے ساتھ باندھا اس کے ہاتھ باندھے اس کا مو باندھا سارا کچھ باندھ کر پوری پلینک تھی تمہاری کے اس نہر میں پھینکو گے تاکہ وہ اوپر نہ آئے اور آپ تم یہ کہہ رہے اسی وقت بن گیا پلین تمہارا نہیں سار پہ پہلے بوری اٹھائی پھر روڑے اٹھائے پھر نہر پہ لے گیا اسی دن ہی سارا کام ہوا ہے کیا ٹائم تھا اس وقت یہ بار دات کرتے ہیں اس وقت یہ تقریباً نو بج اس کے گھار پہنچے ہیں جب اس نے گھٹو اٹھائیا ہے اور روڑے باد نہیں ہے اس کا میں کوئی پتہ نہیں ہے یہ دونوں لے کر گھائیں آگے جب نیر پہ پہنچے ہیں وہاں جا کر افضل ہو میں نے دونوں گھٹو دیکھا ہے فائرہ تم نے ہے فائر تم نے کیے تھے کتنے فائر کیے تھے اور کہاں سے مارا تھا اسے ایک فائرہ اس وقت وہ کیا کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے دوست ہیں یہ میرے بھائی ہیں مجھے کچھ نہیں کہیں گے مارا فائرہ سے کیوں بیٹھایا ہوئے آپ نے کس نے کہا طالب نے اس نے تمہیں کہا مارا اس کو فائرہ کیوں اس نے بیٹھایا اس کو آپ بیٹھایا ہوئے آپ نے اچھا اور تم نے کہا ٹھیک ہے مارا تو بندہ مارنا تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہیں کتنی وارداتوں میں ملوث رہی ہیں وہ لوگ وارداتوں کی تفصیلات تو ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں بیرال کافی ساری بتاتے ہیں پولیس کے ریکارڈ کے مطابق بہت ساری وارداتوں میں ملوث پائے گئے ہیں کون گونسی ہیں وہ یہ اس قسم کی چوڑی ٹکیٹی کی وارداتیں وغیرہ دکیٹی وید مرڈر اس طرح کی بھی آئی ہیں مرڈر وغیرہ اور ریپ وغیرہ کی اس قسم کی وارداتیں ہیں جو ان کے جناب وہ سامنے آئی ہیں یہ اس قسم کی یہ پورا گروپ بن کے کرتے تھے وارداتے ہیں پورا گروپ تھا جی جس کو پولیس نے پکڑا ہے اور افضل بے گناہ مارا گیا چیزیں یہی سامنے آ رہی ہیں اسے بے گناہ قتل کیا کیونکہ وہ یہ جان چکا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایک منظم گینگ ہے اور مختلف قسم کی وارداتوں میں ملوث ہیں ان نامی گرامی ڈاکوں کو ان نامی گرامی جو کریمنلز ہیں ان کو پکڑا اور تمام چیزیں انویسٹیگیشن کی کیونکہ ایک اندھا قتل تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا ایک دو دن تو لاش بھی نہیں مل رہی تھی کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ جب ڈیڈ باڈی ملی تو اے ایس پی صاحب موقع پہ ہے ڈی پیو صاحب کی ہدیت پہ ٹیم تشکیل دی گئی جس پہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہم نے ان ملزمان کو ٹریس کیا اور ان کو گرفتار کیا ہے تو انشاءاللہ ان کو کیفرے کردار تھا ابھی یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں کیا یہ ٹھیک بتا رہے ہیں اسی طرح سے واقعہ ہوا آپ نے جائے وقوعہ بھی دیکھی ہے تمام چیزیں ان سے برامت بھی کی ہیں تو یہ جو بتا رہے ہیں اس میں کوئی ٹویسٹ کر رہے ہیں یا ایسے ہی ہوا تھا واقعہ نہیں ایسے ہی ہوا تھا بلکل صحیح بتا رہے ہیں انہوں نے ایسے ہی واردت کی ہے اور اسی طرح انہوں نے اس کو ناجائز قتل کی ہے اس کو دھوکے میں رکھتے ہوئے اپنے رازوں کو چھپانے کے لیے اسے قتل کی ہے اپنے راز کو چھپانا چاہتے تھے اس لیے افزل کو قتل کیا اور افزل دیکھیں وہ اس کو میں کیا کہوں یہاں پر اس کی معصومیت تھی یا اسے پتہ نہیں تھا کہ جن کے ساتھ اس کی دوستی ہے وہ اتنے بڑے کرمنل ہیں افزل کو ان لوگوں کے معاملات کا پتہ چل گیا تھا انہوں نے جو ڈکیتی کی واردات کی تھی اس کے بارے میں افزل کو انہوں نے اپنے راستے سے ہٹا دیا کہ کل کو یہ ہمارے راز نہ کھول دے اور ہم پکڑے نہ جائیں اسی کو سامنے رکھتے ہو انہوں نے یہ پلاننگ کی اور افزل کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے کیوں بلایا گیا ہے وہ اس وقت بھی بالکل اسے کچھ نہیں پتا تھا جب اسے باندھا جا رہا تھا ایسی ہے جب اسے باندھ رہے تھے اسے نہیں پتا تھا اور وہ چھپ کر کے ہاتھ بندوارا تھا آپ نے کیا کہہ رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں کہہ جان سے بھی مار دیں مجھے کوئی نہیں وہ یہ کہہ رہا تھا افزل یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے جان سے بھی مار دو تو پھر بھی جو ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کوئی اتراز نہیں اتنی دوستی تھی جی اب دیکھا اس کی ماں کی حالت دیکھی ہے تم نے اس کی بہن کی حالت دیکھی ہے نہیں سر دیکھی نہیں ہے دیکھی ہے تم لوگوں نے غلط کی ہے پہلے کتنی وارداتیں کی ہیں خاندان میں کوئی نہیں ہے ماں باپ بیوی پہن بھائی سب بھائی ہے نا جی سر سب کو پتہ ہے کہ تم یہی کام کرتی ہو نہیں سر پیٹ اس گلتی ہو گئی اب کوئی تمہارا کوئی خاندان والا کوئی تمہارا بھائی کوئی تمہارا رشتے دار جب تمہیں دیکھے گا اس حالت میں تو خیال آ رہا ہے کہ کیا کرتے رہے ہو تم اپنی زندگی میں نیس کا بہت 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 ای افسوس ہو رہا ہے بہت كتنا عرصہ جیل کاٹی ہے پبلے تم نے میں نے نو سال کاٹی نو سال جیل کاٹ کیا ہے تمに تم نے کتنا عرصہ کاٹی ہے جیل تقریبا ساڑھے نو سال سال ساڑھے نو سال تو یہ تمہارا گینگ جو بنایا جیل میں بنایا بس جیل میں بنا kamp میں بنایا اسلام دعا جیل میں بنی ہے häمر صاحبیوں نے علاکہ کی کی علاقے میں. تم نے کتا اٹھ سر لگایا جیل میں? چار سال. چار سال نو سال اور یہ بھی نو سال آٹھ نو سال ان دونوں نے لگائے ہوئے ہیں. چار سال اس نے لگائے ہوئے ہیں اور جیل میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ شاید جو ملزمان ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جو ایکیوز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن وہاں پر دیکھیں اس طرح سے گینگ بنتے ہیں اور جو اس طرح سے وارداتیں کرتے ہیں. پہلے ڈکیٹی کرتے تھے اور بعد میں نوبت یہاں تک آگئی کہ اپنے ہی دوست کا انہوں نے قتل کی. خبیر والا کی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پورے ایک ماہ کی صرف بات کی جائے تو اتنے سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. کیا کہیں گے? کیا وجوہات ہیں? اتنے سارے مرڈر کے اور روبری کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. آہ اور دوسری سائیڈ دیکھیں تو جو آہ مختلف قسم کے قتل ہیں آہ وہ سامنے آئے ہیں. کیا کہیں گے سوالے آپ? دیکھیں آہ کرائیم جو ہے وہ آہ ہوتا ہے. ہر جگہ ہوتا ہے. کرائیم آہ پولیس کا کام ہے کہ کرائیم کو پریونٹ کرنا. اور اس کو کنٹرول کرنا. تو پریونچن اینڈ ڈیٹیکشن آف کرائیم ہماری پریمیر جوب ہے. تو کرائیم آہ ہونے کے لیے ایک سوشل اور کلچل اور ڈیزنز ہوتے ہیں. یہ جو بیلٹ ہے کبیر والا لیکن یہ ایک ہسٹوری کے لیے ایک بڑی کرمیرل بیلٹ ہے. کرائیم انفیسٹڈ ریجن ہے یہاں آہ چونکہ آپ یہ ایک جنکشن ہے یہاں سے آگے آہ کراچی کے طرف بھی راستہ جاتا ہے ملتان کے طرف بھی جاتا ہے. چار پانچ ازلا کی باؤنڈری کو یہ ڈیسٹرکٹ ٹچ کرتا ہے. تو مختلف آہ علاقوں کے جو کرمیرز ہیں وہ یہاں آتے ہیں یہاں سے گزرتے ہیں تو آہ وارداتیں تو اس کی ایک ہسٹری ہے تاریخ ہے ہوتی ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پولیس جو بھی واردات ہوتی اس کو پھر ٹریس کر لیتی ہے. جیسے کہ یہ قتل ہے یہ بالکل ایک بلائن مرڈر تھا ہمارے لیے. ہمارے پاس کوئی پلو نہیں تھا. لیکن ایک بڑے مختصر دورانیے کے اندر ہم نے یہ ٹریس بھی کر لیا. مرزمان کو بھی گرفتار کر لیا. اور انشاءاللہ ہم کوشہ ہیں کہ ہم کوئی بھی واردات ہو اس کو ہم ٹریک کر لیتے ہیں. صحیح. ان سے تمام چیزیں ریکور ہو گئی ہیں اور انہوں نے جتنی بھی وارداتیں کی ہیں ان تمام چیزوں کا کنفیس کر لیا ہے. کیا ہے صورتحال? دیکھیں اس میں انہوں نے آٹھ سے دس وارداتوں کی کنفیشن تو کی ہے. ہم. ریکوری جو ہے وہ ابھی آہ چونکہ یہ قتل میں ابھی ان کی انویسٹیکشن چل رہی ہے تو وہ پروسیس چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے تفتیش اس کو مکمل کریں گے تو مزید ریکوری بھی ہو جائے گی. اس قتل سے متعلق جو جو ہمیں ایوڈیس چاہیے وہ ہم نے بہرحال کلیک کر لی ہے اور انشاءاللہ اس قتل میں ان کو سزا دلوائی جائے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے آہ اے ایس پی کبیر والا ان سے بات کر رہے تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا جو نیکسز ہے اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے. اگر کوئی پیچھے اس طرح کا معاملہ ہے کہ ان کا نیکسز کسی اور نیکسز کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا اس کو بھی تلاش کیا جائے گا. اور کبیر والا کی حوالے سے یہی کہہ رہے تھے کہ کبیر والا میں جتنے بھی اس طرح کی بارداتیں ہیں اس کے خلاف پولیس سخت سے سخت ایکشن لے رہی ہے. موسیقی 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 موسیقی